ہر کوئی دیش میں بس جرخہ چلا لینے سے کیا کہنا ہے کیا کہنا ہو نیتا بن سکتا ہے گاہ کبھی تو نہیں بن سکتا باہ اس سفر کو آگے بڑھاتا ہوں ایک فنکارہ کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں مجھے کہنے دیجئے کہ مجھ سے ممکن نہیں ایسی کوئی تحریر لکھوں آنکھ کو قید لکھوں پاؤں کو زنجیر لکھوں مجھ سے ممکن نہیں ایسی کوئی تحریر لکھوں ہاتھ کو قید لکھوں پاؤں کو زنجیر لکھوں اور میں نے جو خواب میں ایک پھول کے لپ جمعے ہیں ہوئے اجازت تو میں اس خواب کی تعبیر لکھوں آئیے میں اپنے خوابوں کی تعبیر نہیں بلکہ آپ سب کے خوابوں کی تعبیر مہدرم سالم بھائی کے خوابوں کی تعبیر پانے کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں ملکہ ہندوستان کی بہت ہی مشہور و معروف اور آپ سب کی چہتی شائرہ مہدرمہ رخصار بلرانپوری صاحبہ اسلام علیکم جواب تھوڑا سا کنجوسی سے نہ دیجئے جواب ماشاءاللہ آپ لوگ بہت بیدار ہو کر مشہورہ سن رہے ہیں مہدرم جی جی صدر صاحب ابھی میں نام دوں گی بڑے دل جلے لوگ ہیں آپ لوگ یہ ضرور گھر میں سے جھوٹا کھا کے آئے ہیں رخصار صاحبہ اس لئے آپ کے لئے بیٹھے ہو اچھے لوگ آپ کے لئے نہیں بیٹھے گھر سے جھوٹا نہ کھائیے بھائی مشہورے میں اگر آپ آئیں تو کچھ نہ کچھ یہاں سے لے کے ہی جائیں گے بلکل بلکل اتنی بڑی بڑی ہستی یہاں موجود ہے ایسے شائروں کو سننے کا بہت کم موقع ملتا ہے مہترم کوا جاویز صاحب مشہورے کے صدر ہیں ہم سب کے استاد مہترم جمیل خیدر خیر آبادی صاحب تشریف فرما ہیں یہ بھی آج مشہورے کے صدر ہیں حلچل صاحب انہوں نے تو کھانا بھی کھانے سے انکار کر دیا ہے مجھے کھانا دینے سے تو میں ان کا بہت شکریہ آدھا کروں گی اور سب سے زیادہ شکریہ آدھا کروں گی مہترم سالم صاحب کا جنہوں نے اتنی خوبصورت محفل ہم لوگوں کیلئے سجائی حاضر کرتی ہوں چار مصرے دعایں چاہتے ہو اور خوبصورت ناظم مشہورہ ایک بہت زوردار تعلیہ مشہورے کے لئے بجائے بہت شکریہ پورے پنڈال سے پیچھے تک جتنے لوگ بیٹھے ہیں واقعی میں یہ تاریخی مشہورہ ہو جو یہ مشہورے کو کبر کر رہے ہیں یہ مشہورہ یوٹیوب پہ جائے گا تو آپ کے ہی زلے کا اور آپ کے گھرانگن کا نام ہوگا تو آپ لوگ کنجوسی نہ کریں آپ لوگ کیمرے میں قید ہوں گے حاضر کرتے ہوں ملازہ کریں اور مشہورے کو مشہورہ ملازہ کریں چار مصرے پڑھتی ہوں آپ سبھی کی دعایں چاہتے ہوں ملازہ کریں آزمگڑ سے محترم قاسف صاحب تشریف فرما ہے بہت دور سے تشریف لائے ہیں مشہورہ سننے کے لئے حاضر کرتے ہوں ملازہ کریں چیئے تو ہو رات دھیری ہے کوئی شمہ جلائے مل کر رات دھیری ہے کوئی شمہ جلائے مل کر کور جاویز صاحب نہیں وہ شیر سمجھ نہیں پائے ہوں گے اس میں ہسنے کی کوئی بات نہیں ہے حاضر کرتے ہوں ملازہ کریں رات دھیری ہے کوئی شمہ جلائے مل کر ہندو مسلم کی یہ دیوار گرائے مل کر اور چوتھے مصرے پی آپ کی مجھے دعائیں ملیں رات دھیری ہے کوئی شمہ جلائے مل کر ہندو مسلم کی یہ دیوار گرائے مل کر چھوٹ ہندو کو لگے درد مسلمہ کو ہو دیش کی ایسی فضاء بنائے مل کر کیا کہنا کیا کہنا بہت اچھے رکھ سارس ہے باپ زندہ بات زندہ بات ہائی 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 بہت اچھے باپ 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 ہائی دیش کی ایسی فضاء باپ ہائی ہائی مل کر باپ 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 ہائی بناہیں مل کے بہت بہت شکریہ اور کل شاید برات ہے تو میں ان بچوں کو بھی مبارک بات دیتی ہوں اور ایک مطلب ایک شیر پڑھتی ہوں اس بیٹی کے لیے جو آپ کے گھر آنگر میں دلن بن کے آئے گی بیٹی کیا چیز ہے اگر اس مجمع سے مجھے آپ کی دعائیں مل گئی تو میں سمجھوں گی گند کے مشاعرے میں میں کامیاب ہوں ملاحظہ کریں کیا کہنا کیا کہنا بڑا دلکش ہے ہر منظر مگر اچھا نہیں لگتا صالیم صاحب آپ کی دعائیں مل جائیں ملاحظہ کریں بڑا دلکش ہے ہر منظر مگر اچھا نہیں لگتا تمہارے بن نہ جانے کیوں سفر اچھا نہیں لگتا بڑا دلکش ہے ہر منظر مگر اچھا نہیں لگتا تمہارے بن نہ جانے کیوں سفر اچھا نہیں لگتا اور زمانے بھر کی ساری نعمتیں موجود ہو لیکن زمانے بھر کی ساری نعمتیں موجود ہو لیکن اگر بیٹی نہ ہو گھر میں تو گھر اچھا نہیں لگتا بہت اچھے سبان اللہ سبان اللہ کیا کہنا کیا کہنا کسی کی ہوں مگر مجبوریاں اچھی نہیں لگتی مجھے پہروں پہ رکھی پگڑیاں اچھی نہیں لگتی میرا دل تاج جیسی سادگی سے پیار کرتا ہے مجھے میگم میں لپری لڑکیاں اچھی نہیں لگتی حاضر کرتی ہوں میں نے اپنی حاضری درز کرا دی اور اب نوجوان جو دل جلے لوگ بیٹھے ہیں میں چاہتی ہوں سیدھے سیدھے ہوں نہیں کوئی چار مصریں حاضر کروں ملازہ کریں ایک بار پھر زوردار تالیاں بجائیں بار بار کہنا نہ پڑے آپ ہر مصروں پہ جب تالیاں بجائیں گے تو اچھا لگتا ہے شاعر کھل کے اپنا شعر سناتا ہے دل کھول کے رکھ دیتا ہے تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے میں حاضر کرتے ہوں ملازہ کریں جی عطا ہو پیارے دل میں بسا لیا میں نے پیارے دل میں بسا لیا میں نے پیارے دل میں بسا لیا میں نے ہر سکون جے سفا لیا میں نے پیارے دل میں بسا لیا میں نے ہر سکون جے سفا لیا میں نے ساری ساری دنیا سے توڑ کر رشتا ساری دنیا سے توڑ کر رشتا تجھ کو اپنا بنا لیا میں نے تجھ کو اپنا بنا لیا میں نے تھوڑی سی مائیک والے آواز بڑھا دیں اور اچھا لگے گا حاضر کرتی ہوں اور چار مصرے پڑھتی ہوں دیکھیں تیرے نام دل کر تو یہ جان کر دیکھئے چچا کی محبت چچا کی محبت اور جتنے چچا لوگ ہیں ان کے چہرے پر مسکراہت دیکھئے دیکھئے چچا اتنے بے چین ہو کر کے بیٹھے ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس بڑھاپے میں اور یہ حل چل دلے نادا تجھے ہوا کیا ہے آپ کو لفٹ کوئی کیسے دے آپ کے پاس اب بچا کیا ہے پھر بھی آپ کی محبتیں مل رہی ہیں اس عمر میں کمال اللہ سلامت رکھے چچا آپ کو حاضر کرتی ہوں ملازہ کریں بہت اچھا لگائیے مشاعرہ اسی طرح سے زندہ دلی کے ساتھ چلے گا بہت کامیاب انشاءاللہ یہ مشاعرہ ہوگا ملازہ کریں جی جی آتا ہو حاضر کرتی ہوں دیکھیں پیار دل میں بسا لیا میں نے آئیے ایک مطلع اور چنشیر حاضر کرتی ہوں ملازہ کریں میں کچھ اور پڑھ رہی تھی ہاں وہ مسرا یاد آگیا میں پڑھتی ہوں تیرے نام چچا جو آئے تو مسرا بھی بھول گئے حاضر کرتی ہوں تیرے نام دل کر دو یہ جانے چچا سنیں غور سے آپ کے کام کی بات ہو رہی ہے چچا لوگ سنیں لیکن عمل لگ رہے ہیں نہیں وہ عمل کر بھی نہیں سکتے چاہ کے بھی وہ نہیں کر سکتے تیرے نام دل کر دو یہ جان کر دوں اگر تُو کہے تو یہ اعلان کر دوں تیرے نام دل کر دو یہ جان کر دوں اگر تُو کہے تو یہ اعلان کر دوں تُجھے دیکھ کر جی میرا چاہتا ہے تُجھے دیکھ کر جی میرا چاہتا ہے میرا چاہتا ہے میرا زندگی تُجھ پہ کر بہت اچھے بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے یہ تو چچا انٹرنیشنل ہو گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ چچا کی محبت دکھائی دے رہی ہے جی جی بلکل یہ بتا پانا کی چچا کی محبت کام کرے گی کی نہیں اس کا انتاظہ نہیں لگا جائے پیش کرتی ہوں دیکھیں ایک مطلع چند شیر آپ لوگیں اسی طرح مسکراتے ہستے رہیے یہی زندگی کا نام ہے ملازہ کریں ایک مطلع چند شیر اب پھر میں میاری پڑھتی ہوں دیکھو نوجوانوں کی خدمت کی میں نے اور ڈائس پہ بہت سینئے شرائع کرام تشریف فرما ایک مطلع چند شیر جو لوگ پردیس رہتے ہیں وہ لوگ ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ پردیس رہتے ہیں دیکھئے سالم صاحب تو بہت دور رہتے ہیں باؤنبے میں میں حاضر کرتی ہوں ایک مطلع چند شیر اور اس غزل سے مجھے بہت دعائیں ملتی ہیں حاضر کرتی ہوں یہاں پہ پڑھ کے دیکھنا چاہتی ہوں ملازہ کریں ملازہ کریں پردیس لے کے اس کو ضرورت چلی گئی پردیس لے کے اس کو پردیس لے کے اس کو ضرورت چلی گئی ضرورت چلی گئی پردیس پردیس لے کے اس کو ضرورت چلی گئی ضرورت چلی گئی تنہا میں رہ گئی ہوں شرارت چلی گئی جائیں گے اگر میرا شیر سچا ہو تو دعائیں دیجئے گا ملحظر پردیس لے کے اس کو پردیس لے کے اس کو ضرورت چلی گئی پردیس لے کے اس کو تم نے جہیز کے لیے رشتہ نہیں کیا تم نے جہیز کے لیے رشتہ نہیں کیا لیکن کسی غریب کی عزت چلی گئی لیکن کسی غریب کی عزت چلی گئی بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ اب آپ ہسیے نا یہ سمالی جی ان کی دعائیں مل رہی ہیں مزاک اچھا لگتا ہے لیکن زیادہ دیر مزاک نہیں اچھا لگتا ہے جی بلکل یہ ان کی محبت ہے جو اٹھ اٹھ کر یہاں پہ آ رہے ہیں بلکل آپ لوگ بھی آ سکتے ہیں کوئی منع نہیں ہے آہاں پیش کرتے ہوں دیکھیں آپ حوصلہ رکھیں ملازہ کریں جی اٹھ ہو اس مہمہ اور حاضر کرتے ہوں ملازہ کریں جی جی اٹھ ہو پردیس لے کے اس کو اور یہ شیر دیکھیں جن کے باپ ہیں لوگوں نے ماں کے حوالے سے بہت شیر سنائے ہوں گے اور پڑھتے بھی ہیں میں ایک باپ کے حوالے سے شیر پڑھتی ہوں جن کے والد محترم نہیں ہیں ایسا میرے ساتھ بھی ہے میرے بھی والد محترم نہیں ہیں بہت چھوٹے میں وہ نہیں رہے میں بہت چھوٹی تھی حاضر کرتی ہوں اور آپ کی دعایں چاہتی ہوں کہ واقعے میں کیسا لگتا ہے یہ شیر میرا سماعت فرمائیں ہسنے کی کوئی بات نہیں ہے اور غزل سنیں ملازہ کریں جی اتا ہو پردے سے لے کے اس کو شفقت کا ہاتھ باپ کا جس دن سے ہٹ گیا شفقت کا ہاتھ باپ کا جس دن سے ہٹ گیا جس دن سے ہٹ گیا ایسا لگا کے سر سے میرے چھت چلی گئی بہت اچھے ہیں واہ 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 کیا درد پیش کیا ہے واہ 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 کیا کہنا ہوں کیا کہنا ہوں بہت شکریہ حاضر کرتی ہوں جی میں دوبارہ حاضر کرتی ہوں میرے محترم جمیل صاحب کی دعائیں ملے یتیمی کے دردوں کو بڑے سلیقے سے پیش کیا ہے واہ 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 بلکل مشاعرہ یہ بہت کامیاب چلا ہے میں سمجھ نہیں ہوں آپ اچھے سے سنجیدہ ہو کے سن رہے ہیں ضروری نہیں اس لیے کہتی ہوں کہ جب آپ داد دیتے ہیں تو بہت شاعر کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے بس اور کچھ نہیں آپ اگر تھوڑی سی ہاتھ اٹھا کے یا تالیاں بجا کے تھوڑا استقبال کر دیں گے تو بہت اچھا ہے ایک بس زودہ تالیاں بجا کے اجازت دیں بہت بہت شکریہ بہت اچھے حاضر کرتے ہوں ملازہ کریں شفقت کا ہاتھ باپ کا جس دن سے ہٹ گیا جس دن سے ہٹ گیا ایسا لگا کے سر سے میرے چھت چلی گئی ایسا لگا کے سر سے اور ارتفاع کرنے والوں یہ آخری شعر سماعت فرمائیں اس گزل کا بہت خوصورت شعر ہے ملازہ کریں مہمان بھوک لوٹے ہوں جس کے مکان سے مہمان بھوک لوٹے ہوں جس کے مکان سے جس کے مکان سے اس گھر کی روٹیوں سے بھی اس گھر کی روٹیوں سے بھی برکت چلی گئی اس گھر کی روٹیوں سے بھی برکت چلی گئی پردیس لے کے اس کو بہت اچھی واہ 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 اور میں اے غزل پڑھ کے جگہ لوں گی مطرمہ دیکھئے سالم بھئی کہوں میں ہاں میں رخصار ہوں جی میں بلکل آپ کی محبتوں کو سلام آپ نے بہت پیاری نظم کے لیے فرمائش کی ہے میں پیش کرتے ہوں ایک مطلع دو تین شہر لوگوں نے کہا ہے کہ طلب جو میں نے کیا ان سے پیار تھوڑا سا میں وہ غزل کے دو شہر پڑھ دیتی ہوں حاضر کرتے ہوں بس تالیاں بجاتے رہیں اور یا تو ہاتھ اٹھا کے دعائیں دیتے رہیں پیش کرتے ہوں دیکھیں ایک بات زوردار سالم صاحب کے لیے بجاتے ہیں قسم نہ کھائیں آپ لوگ حاضر کرتے ہوں دیکھیں طلب جو میں نے کیا طلب جو میں نے کیا ان سے پیار تھوڑا سا طلب جو اسے کیا میں نے پیار تھوڑا سا یہ غزل میری سب ٹی وی کے چینل سے بہت زیادہ مقبول ہوئی حاضر کرتے ہوں اور یہاں پہ آئی تو کافی لوگوں نے کہا ہے یہ غزل کے دو شہر محترمہ ضرور پڑھ دی جائے گا تو میں حاضر کرتے ہوں ملازہ کریں طلب جو میں نے کیا طلب جو میں نے کیا ان سے پیار تھوڑا سا طلب جو میں نے کیا ان سے پیار تھوڑا سا بہت دل جلے ہوئی ہے چوٹ کھائے ہوئے وہ لگ رہا ہے لیکن یہ آواز ایسی کہاں سے نکال رہا ہے وہ سے تو ایسی آواز نہیں کلتی بہت چوٹ کھائیا ہوا بچچہ ہے یہ حاضر کرتے ہوں دیکھیں چوٹ کھائے ہوئے لوگ ایسی آواز نکالتے ہیں بہت اچھے بہت اچھے ان کے دھرتی پہ میں ہوں وہ دیکھ کے چلارہ یہ بھی کہہ دیئے تو جتنی سمجھے تو گوریا اتنی جوان تھوڑی ہے ہمیں حاضر کرتے ہوں ملازہ کریں اچھا لگتا ہے آپ لوگ مسکراتے رہیے ملازہ کریں طلب جو میں نے کیا ان سے پیار تھوڑا سا طلب جو میں نے کیا ان سے پیار تھوڑا سا وہ بولے ہس کے وہ بولے ہس کے کرو انتظار تھوڑا سا بہت اچھے کیا کہنا رکھ سار صاحبہ وہ بولے ہس کے کرو انتظار تھوڑا سا واہ 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 ارے چچا خطرناک داد دے رہے ہیں تالیہ بجانے کے لئے کہہ رہے ہوں تو تالیہ نہیں بجا رہے ہیں یہ چچا جو طلب جو میں نے کیا ان سے پیار تھوڑا سا وہ بولے ہس کے کرو انتظار تھوڑا سا ابھی سے عشق نکلنے لگے ہیں آنکھوں سے ابھی سے عشق نکلنے لگے ہیں آنکھوں سے ابھی سے عشق نکلنے لگے ہیں آنکھوں سے ہوا ہے تیر نظر دل کے پار تھوڑا سا ہوا ہے تیر نظر دل کے پار تھوڑا کیا کہنا کیا کہنا اور یہ آخری شیر ملازہ کریں رات مشاعرہ اترولہ پڑھ کے آپ کے بیجے ہاں حاضر ہوئی ہوں آخری شیر ملازہ کریں اسے میں اپنی بڑی خوش نصیبی سمجھوں گی اسے میں اپنی بڑی خوش نصیبی سمجھوں گی جو آپ کا مجھے مل جائے پیار تھوڑا سا جو آپ کا مجھے مل جائے پیار تھوڑا سا کیا کہنا کیا کہنا اور آخر شیر ملازہ کریں کیا تھا بادہ جو تم سے اسے نبھانے کو کیا تھا بادہ جو تم سے اسے نبھانے کو کیا تھا بادہ جو تم سے اسے نبھانے کو میں آ رہی ہوں کہ جائیے نہیں انہیں سنا دیتی ارے بلکل سالین صاحب کا حکم ہے پیش کرتی ہیں ایک مطلع سالین صاحب کے لئے پڑھتے ہیں اس کے بعد یہ نظر سیدھے ملازہ کریں نامانت میں ہرگز خیانت کرو نامانت میں ہرگز خیانت کرو دل تمہارا ہے دل کی حفاظت کرو واہ 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 دل کی حفاظت کرو واہ 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 اور ایک شیر اس میں بہت خصورت ہے جیر شادی علی نفرتیں چھوڑ دو قوم کے رہ برو کیا کہنا کیا کہنا کیا پیغامیں نفرتیں چھوڑ دو قوم کے رہ برو نفرتیں نفرتیں چھوڑ دو قوم کے رہ برو ایک ہو کر سبھی سے محابت کرو بہت اچھے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنا کیا کہنا بہت اچھے محابت کرو اور ایک شیر میں ماں کے لئے پڑھنا چاہتے ہوں دیکھیں جی آتا ہو گر تجھے خلد کا کیا کہنا زائقہ چاہیے گر تجھے خلد کا زائقہ چاہیے گر تجھے خلد کا زائقہ چاہیے اس شیر پہ سبھی کے ہاتھ کھلنے چاہیے میں پڑھ بھی ہوں جو لوگ اپنی ماں سے محبت کرتے ہوں گے ان سے مجھے تعلیہ مانگنے کی ضرورت نہیں وہ خود ہی اٹھا کے ہاتھ دعائیں دیں گے ملاحظہ کریں گر تجھے خلد کا زائقہ چاہیے گر تجھے خلد کا زائقہ چاہیے کہہ رہا ہے خدا ماں کی عزت کرو تجھے خلد کا زائقہ چاہیے کہہ رہا ہے خدا ماں کی عزت کرو کہہ رہا ہے خدا ماں کی عزت کرو اور جمیر صاحب محترم یہ شیر آپ کی عزت کرو پیش کرتے اس کے بعد ملاحظہ کریں دل تمہارا ہے دل کی حفاظت کرو اپنے موں سے بڑا بن رہے ہو جناب اپنے موں سے بڑا بن رہے ہو جناب اپنے موں سے بڑا بن رہے ہو جناب گر بڑے ہو تو بچو پہ شفقت کرو گر بڑے ہو جو پہ شفقت کرو کہہ رہا ہے خدا ماں کی عزت کرو